آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسانے والا اور اس پانی کے ذریعے یعنی ونزلہ میں سماء ماءن پانی پانی آنازل کرنے والا فا اخرجا فا اخرجا پس اور نکالا بھی اس کے ذریعے کس کے ذریعے؟ اس پانی کے ذریعے نکالا منت سامرات پھلوں میں سے رزق اللہ کم تمہارے لیے رزق الحمدللہ منت سامراتی رزق اللہ کم سامر پھل کہتے ہیں اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں رزق اللہ کم فلا تپس لا تجعلو لا تجعل لا تجعلو تم بس مت ٹھہراؤ تم اللہ کے لیے اندادا کوئی شریق وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو اس حال میں کہ تم اس بات کو جانتے بھی ہو آئی تفصیل سے دیکھتے ہیں اللہ زی جعل لکم یعنی نیچے زمین بچھائی اور اوپر آسمان تو ہم سے کہا جا رہا ہے غور کر اس بات پر یعنی حقیقت تو موجود ہے ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے بنائی ہے یہ زمین تو اس زمین میں ہمارا حق ہے کہ اس زمین کا ہم صحیح استعمال کریں اور ہماری پروٹیکشن کے لیے بنایا ہے آسمان اور اس آسمان سے نیچے پانی بھیجا ہے تو آئیے دیکھیں اگر زمین یہ فلیٹ ہونے کی بجائے یعنی مطالب ہوتی نوکیلی جس طرح کی تمام پہاڑ ہیں تو کیسے چلتے پھرتے ہیں تو یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین بنائی ہے تو ہمیں اس کی بلیسنگ سے اس کی نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے اور چھت سے محفوظ ہونے سے کیا مراد ہے آج سائنس بتاتی ہے کہ چھت اگر یہ محفوظ چھت نہ ہوتی تو نقصان دے شوائیں زمین میں داخل ہوتی اور ہمیں ڈیمیج کر دیتی اور یہ زمین پہ زندگی رہن ہوئی نہیں سکتی تھی اگر یہ ایکنسفیر میں یہ ایک لیئر نہ ہوتی یہ بچاؤ کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے کیریئٹ کی ہمارے لیے کی اور ایسے بہت سے اور پلینٹس ہیں جہاں پر ایسی چیز نہیں ہے تو ایک اور چیز دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں وارٹر سائیکل ہے تو بات بڑی سمپل سی لیکھ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام پیدا کیا اور کیسے انرجی کو سائیکل کیا یعنی پانی برسانے کا پورا نظام کیا ہے حیرت انگیز ہے سمندر سے باب پیدا ہوتی ہے وہ باب بادلوں کو شکل اختیار کرتی ہے پھر بادل ہواوں کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں جہاں پر برسنے ہو پانی برستا ہے اور برسنے سے پھر زندگی پھوٹ پڑتی ہے زمین میں ترختوں میں اور پھر یہ پانی دوبارہ سے جمع ہو جاتا ہے جا کے سمندروں میں اور یہ سائیکل چلتا ہے اسی سے ہماری زندگی رما دوا ہے الحمدللہ تو پھلوں کو دیکھیں تو کیسے ہمارے لیے خاص طور پر بنائے گئے اگر آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ کس طرح ان کا سائز کیا ہے اور وہ اور ہم اس سے کیا کیا حاصل کرتے ہیں یعنی اس کا آپ دیکھیں کس طرح اس کو پکڑ سکتے ہیں کیسے ان سے ہم ہر طرح کا رزق ہم حاصل کر سکتے ہیں تو ایسی آیات ہم پڑھیں تو ہمارے دل میں کیا احساسات آنے چاہیے شکر اور محبت کے احساسات سنے تو دل میں شکر اور محبت کے احساسات پیدا ہوں اور اس انداز میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو بلا رہا ہے تو کیا خوبصورت انداز ہے بلانے کا تو جب سب جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت اور خوب خیال رکھ کر ہمارے لیے بنایا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس بات کا احساس اور یقین کہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو گیا یہ انتظامات کرنے والا کوئی ہے اسمانوں میں اور زمین کا مالک ہے اور یہ موسم بارش پھل سب کا تعلق اسی خالق سے ہے تو آئیے اب ہم اس آیت کی دوبارہ تلاوت کریں اور اس بار ہمیں انشاءاللہ مکمل مانے کے ساتھ ہم تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الَّذی جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَا وَعَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَعَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو بے شک اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لئے یعنی ہمارے لئے زمین کو ایک فرش اسمان کو ایک چھت اسمان سے پانی اس پانی میں سے سامرات حل جو رزق ہمارے لئے ہے تو نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں اس کو تو ہم جانتے ہی ہیں تو اس کے ساتھ اسباق دوبارہ سے روائز کریں بہت ہی عام اسباق ہیں تمام لوگوں کو ڈریکٹ کی جاری آیات تمام انسانوں کے لئے کیونکہ تمام انسانوں کے لئے یہ قرآن ہے اب یہ کیسے ان تک پہنچے گا اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ایک انسانوں کے ذریعے آگے پہنچنا ہے میرے اور آپ کے قرآن سمجھنے اور سیکھنے کا انداز یوں ہونا چاہیے کہ اب یہ میں نے آیات اور یہ پیغام میں نے باقی انسانوں تک پہنچانا ہے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو تقوی حاصل ہوگا اس دنیا اور آخرت کے نقصان سے ہم بچ جائیں گے ایمان میں زیادتی کیسے آئے گی کائنات پر وار و فکر کرنے سے اور شرک نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رزق میں دینے والا ہوں کسی اور اس سے مراد بڑا کلیر ہے ہم عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کس طرح کرتے ہیں رزق کے لیے کہ اگر ہم سود لے لیں گے تو شاید رزق بڑھ جائے گا ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کی کسی اور کے قانون پر چلنا شروع کر دیں یہ بھی شرک ہے اللہ رزق دینے والا ہے تو ہمیں پورا اعتماد کانفیڈنس اللہ پر ہونا چاہیے توکل اول اللہ تو آئیے تصور دعا یعنی دعا تصور احساس کے بعد مجھے میری دعا کیا ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق اتا کر اور ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما تو میں کیا کروں گا پلین تو میں نے کرنا ہے دعا بھی کر لی تو اے اللہ میں کوشش کروں گا کس کائنات پر غور کروں اور میں غور اور فکر کروں تو اے اللہ مجھے اور مطالعہ بھی کروں تو اس سے کیا ہو اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی ہو اور مجھ میں تقوی پیدا ہو آئیے اسما اور افعال دیکھتے ہیں اسما میں سماعن کی جمع سماوات اور سامارتن کی جمع سامارات اور ندن کی جمع اندادن ندن اندادن شریق تین حروف والے سیت من افعال جو ہم پڑھ چکے ہیں اعبدو میرے ساتھ کیجئے آبادا یعبدو عبد عابد معبود عبادہ نیکسٹ خلق یخلق اخلق خالق مخلوق خلق نیکسٹ جعال یجعل اجعل جاعل مجعول جعل لیکن QC1 کتنا سٹرونگ ہے وہی افعال جو ہم نے پڑھے بار بار وہی آ رہے ہیں اور کتنی آسانی سا ہم ان کو سمجھ رہے ہیں نیکسٹ رزق یرزق ارزق رزق مرزق رزق رزق یرزق ارزق رزق مرزق رزق علیم یعلم علم عالم معلوم علم اب نوٹ کر رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ نون نصرہ کا پیٹرن سین سمیع کا پیٹرن ہے اور الحمدللہ ہمارے اسما اور افعال مکمل ہو گئے اور اس طرح ہم نے پہلا سبق الحمدللہ مکمل کر لیا اگر کسی کے کوئی questions ہیں تو we have a good five minutes السلام علیکم باریکم السلام میرا آپ سے ایک question ہے یا آپ query کہہ لیں سر ہم نے homework جو last time کیا اس میں تین الفاظ کی منافقین مشرقین اور ظلمات تھا اس میں ظلمات was the correct answer سر میرا آپ سے question یہ ہے کہ اسی لیے ہے کیونکہ ظلمات مذکر مونس کی بیس پہ ان سے علیدہ ہوتا ہے شیعتین تھا شیعتین ظلمات الکافرین شیعتین تھا کافر الک منافقین اور ظلمات شیعتین اگلا کیا تھا کافرین منافقین اور ظلمات تھا اگلا منافقین اور ظلمات اور ظلمات اس کو میں نے مونس کی بیس پہ علیدہ کیا تھا تھے تو تینوں کے تینوں جمع تو جب یہ ظلمات ہے وہ مجھے مونس لگ رہا تھا کیونکہ اس کے آخر میں تے آتا ہے سر پلیز پڑ کے اسی انداز میں پروسیڈ کرنا ٹھیک ہے فرق بتائیں پہلے کس کے ذریعے پہلے پہلا کریٹیریا کیا لکھے سر اسم اور فیل ہے اسم فیل ہر تو میں پہلے اس کریٹیریا پہ چلوں گا تو شیعتین اسم ہے منافقین بھی اسم ہے اور ظلمات بھی اسم ہے اس کا کیا جا سکتا رائٹ اب میں سیکنڈ کریٹیریا پہ ہوں گا وہ کیا ہے سر واحد جمع ہے واحد اور جمع پہ شیعتین واحد ہے یا جمع سر تین وں جمع ہے تو اس پہ بھی نہیں ہو سکتا تیسرا پھر مزکر مونس اب اس کریٹیریا پہ آپ دیکھیں تو شیعتین میں ہے کیا یہ مزکر ہے یا مونس سر جمع بن رہی ہے اس حساب سے ظلمات مونس بنتا باقی دونوں مزکر بنتے آچھا تو شیعتین کے بارے میں مزکر مونس دونوں نہیں ہو سکتے سر مجھے تو ظلمات اس لیے دیفرنٹ لگا تھا کہ اینڈ میں تے آتا ہے جیسے آپ نے آگ جو ہے وہ مونس ہے میں آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ شیعتین کو مذکر کریں کیونکہ مذکر اس میں مونس کی نشانی اس میں ہے نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ شیعتان مذکر اور مونس دونوں ہو سکتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پر ظلمات میں یہ تا والا مونس کا ہے تو کیا ظلمات نہیں ہے کیا تو سر میں نے اس کی اس لئے مانگی تھی کہ میری والدہ اس مسئلے پر تھوڑی سی کنفیوز تھی اور وہ میرے سمجھ آنے سے سمجھ نہیں پا رہی ان کو یہ لگ رہا تھا بسکلی وہ جب اس کو کر رہی تھی باہ جمع دیکھ رہی تھی لیکن مذکر مونس کے ریفرنس سے نہیں سمجھ پا رہی تھی اس لئے میں نے آپ سے یہ سوال کیا اس مونس استعمال کی ذریعہ ہو جاتے ہیں اب کرسی جو ہے یہ اردو میں مذکر ہے یا مونس مونس ہے لیکن کوئی بتا سکتے ہیں کیوں مونس ہے اس میں تو کوئی اس میں اشارہ ہی نہیں ہے لیکن کیونکہ مونس استعمال ہوتی ہے اسی طرح کچھ چیزیں جن کے آخر میں تعال ہوتا ہے ہم اس کو مونس کہتے ہیں شجراتون چلیں شجراتون جو ہے یہ لفظ مونس ہے نا تعال لگی ہوئی ہے ہم نے کہا جس میں تعال لگی ہو لیکن درخت میں کیا چیز پتا چلتی ہے مذکر یا مونس تو کہنے کا مقصد ہے یہ آسانی کیلئے ہے تو تا جو ہے نا یہ اس میں جو لمبی تا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان باقیوں سے مختلف ہے یہ وجہ ہے یعنی یہ سوال سر یہ ہمبرگ کے حوال سوال ہے کہ خوز کے بارے میں بتانا تھا کہ صحت مند کمزور فعل ہے دبر حلف والا فعل ہے یا حمزہ والا فعل ہے تو اس کا آنسر حمزہ والا فعل آ رہا تھا اچھا اس میں مجھے confusion ہے کہ یہ حمزہ کی وجہ سے تو اس کا مادہ تو خوزی ہے نا میڈم لیکن حمزہ میں حمزہ آ رہا ہے حمزہ سے پہلے جبر نہیں ہے نا اس لئے سال حمزہ اگر علیو درمیان میں ہوتا تو پھر یہ علیو والا فعل ہوتا اور علیو سے پہلے خمزہ زبر آتا تو یہ علیو خوا اور زال یہ تینوں خوا اور زال ہے نا اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ تینوں ہیں علیو خوا اور زال آپ نے آپ کو بتایا کہتا ہے کہ آپ ماضی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ماضی کا جو پہلا حرف ہے وہ دیکھیں اس میں کون کون سے الفاظ یوز ہو ہیں اس میں حروف کیا ہیں علیو خوا اور زال ٹھیک اس ہو گئے میں دوبارہ سر سے بات رہا دوبارہ کونیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ناشر صاحب آپ آپ میوٹ کر دی چھئے اور ویڈیو کو بھی ٹرس کر دیں نا کیسے نیوز کر دیں ویڈیو کو بھی بھائی کریں کیسے نیوز کر دیں ویڈیو بھائی کریں میرے نام بھائی کس نام بھائی آپ کیسے میرا لبنہ ناشر آپ میوٹ کر دی چیئے اور آپ کی ویڈیو بھی شو ہو اسلام لیکم یہ تمام سو یہ رقیس ہے کہ بھائی بھائی لے 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 بھائی نغمہ آپ ہیں یہاں پہ نغمہ آپ کوئی پریکٹس سیشن عرینج کریں گی ابھی میڈ ڈرم سے پہلے اس طرح دیکھیں جیسے کوئی سیوان میں ہم لوگوں نے کیا تھا ریویجن بغیرہ اس طریقہ تو سیشن نہیں ہوگا ریویجن پرابیبلی کیونکہ اس طریقے کی ریکوائیمنٹ بھی نہیں ہے ذرا ساب سیلف سٹڈی ہے ریویجن آپ لوگوں کی تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی انڈویجول اس پہ جو بھی ریوائز کر رہا ہے ان میں سے جس نے جو کچھ کبھی پوچھنا ہو تو they are most welcome anytime voice message or text message پہ ساتھ ساتھ ریویجن کے ساتھ ساتھ میرے سے coordination ہو سکتی ہے i'm available for that thank you thank you so much i think ویسے اس میں ٹیبلز خود ہی بنا کے آپ کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ اس دفعہ ہمیں بس پریکٹس کرنی ہے کہ کون کون سے گروپ میں ہم نے کس پیل کو ڈالنا ہے بالکل اس ٹیج پہ سیلپ سٹڈی ہے اور تھوڑی سی میں نے بلکہ سمارائز کیا تھا چھوٹا سا شورٹ سا ایک میسیج ہوگا وہ میں پوسٹ آج کر دوں گی جب میری سجیشن ہے بس کہ ایسے آپ لوگ ریوائز کر لیں تو آسانی ہو جائے گی اور زبانی بھی ابھی کرنے بس فائیو منٹس ہے قوی کلی آپ دیکھیں اس میں ریوائز کیا کچھ کرنے آپ لوگوں نے میسیج جو اشارے ہیں وہ کرنے ہیں ریوائز پھر اس کے بعد وہ ہو جاتے ہی اشارے ہیں جتنے ہم لوگ نے کیے ہیں اس کے بعد جو قرآن والے جو لیسنس ہے ٹیکسٹ والے اس کی بیٹ میں اسما اور صحتمہ دفعال کے ٹیبلز یہ ریوائز کرنے ہیں اس میں جو اسواق دعا اور پلان ہے وہ اس کا کی پوائنٹس ہیں اور جو گریمر والا ہے اس میں سے بیسیکلی جو ٹیبلز ہے اسی کو بھی ریوائز کرنے ہیں یہ سب سیلسٹری ہے نخوہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ تھوڑے سے الفاظ جیسے کچھ چیزیں ہوتے قویسٹنز ہوتے وہ جو ٹیکنیکلی ہمیں کومن سنس کی بیس پہ دینے چاہیں گے وہ بہت زیادہ ٹیکس بکش ہیں مطلب آپ کو بس صرف بک کا ہی نکال کے اس میں سے دینے کچھ 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 جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری باؤٹ تھوڑے دیر کے لیے انٹرنیٹ یہاں پہ چلا گیا تھا کیا آپ کو میری آواز و تصویر آ رہی ہے جس سر آپ کے آواز آ رہی ہے تصویر بھی آ رہی ہے آجھا میں تھوڑا سا سن سکا جا آخری question sister کا تھا کہ question جو ہے کیا وہ صرف بک سے جواب دینے ایسا کچھ question تھا should I respond to that کیا question تھا yes sir اصل میں وہ نغمہ سے question یہ کر رہی تھی کہ جب ہم homework کر رہے ہوتے تو اس میں کچھ بہت زیادہ ملتے جلتے questions ایسے ہوتے ہیں جس میں سے آپ کو particularly book سے ہی answer دینا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا confusing ہو جاتا ہے جیسے میری والدہ نے وہ بہت زیادہ اس چیز پر confuse ہوتی ہے جیسے وہ اس کو سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ تینوں questions جو answers ہیں یہ ٹھیک ہیں لیکن اس میں particularly آپ نے book کا ہی pinpoint کرنا ہوتے ہیں ہم نے یہ پہلے question پہلے homework میں ایسا تھا اب ایسا نہیں ملے گا کیونکہ homework کو میں جس کو میں کم از کم check کرتا ہوں اگر answer جو ہے book کے علاوہ بھی درست ہے تو وہ ضرور وہاں پہ replicable ہوگا اگر ایسا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے تو ضرور پوچھیں آپ کیونکہ مقصد ساری مقصد بتائی جو recent question تھا ابھی بچھلے 3A اور 3B کے بارے میں جو آ رہے تھے اس میں شروع کے ہی کوئی دو questions ایسے تھے سر مجھے وہ میرے پاس screenshot ہے I cannot open it right now because آپ دوبارہ اچھے پتہ کہ آپ اس کو یا مجھے دریکٹی مجھے بھیجیں دریکٹی مجھے بھیجیں not even to the assistant کیونکہ میں نے خاص طور پر ان کو کہا ہے کہ ہم ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ actual real life میں کیا مانے الفاظ کیا it is not at all bookish it should not be bookish ٹھیک ہے میرے خاصے سر وہ منافقین کے بارے میں تھا کہ وہ منافقین کے بارے میں question تھا کہ جب وہ ملتے وہ مسلمانوں کا دوسرہ ایک اور جو تھا وہ اسی سے relevant تھا اور نیچے لکھا تھا دونوں سوال A اور B دونوں درست ہیں تو میری والدہ نے A اور B دونوں درست ہیں لکھا تھا I'm talking on her behalf actually نہیں اس کو میرا تو correct ہی آیا اس کی پر وجہ بتائیے excuse me sir میں بتانا چاہیتی کہ مجھے بھی تھوڑا سا پہلے ڈاوٹ لگا کہ دونوں ہوں گے لیکن میں جب question کو غور سے پڑا تو question میں لکھا ہوا تھا کہ particularly ان آیات میں کونسی نشانی ہے اگر sister اسی کو refer کہہ رہی ہیں تو پھر میں نے یعنی اگر particular آیت جی جی اگر آپ particular آیت پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ ان کے اس question میں particular آیت کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں منافق کون سے نشانی یعنی اس سے ہمیں جی جی کیونکہ دیکھیں منافقین کی آدیث میں بھی نشانی لکھی ہوئی ہوں گی اور جگہ پہ بھی ہوں گی لیکن ہم نے کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہومورٹس کو ہم اس طرح کا بنائیں کہ اس میں confusion کیونکہ ماشاءاللہ she is 70 پلاس تو وہ تھوڑا سا ان کو اس چیز کے اوپر کرنے میں concentrate کرنے میں اور typical book کے ساتھ کرنے میں تھوڑا سا issue ہوتا ہے یہ میرے اپنے issues نہیں میں اپنی امی کے بہا میں clarify کروں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم ایک خاص lesson پڑھ رہے ہیں اور اسی lesson میں سے question کر رہے ہیں جب پورا قرآن ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو پھر question پورے قرآن کے اسواق پر آئے گا تو یہ اس course کی یعنی یہ requirement ہے کہ ہم آپ سے course کو وہیں سے پوچھیں جہاں سے آپ نے پڑھا ہے لیکن وہ contradict نہیں کرے گا انشاءاللہ ٹھیک اس بات کو سمجھ اور دوبارہ ڈیٹیل سے مجھ آپ اس کو لکھیں آج سبق اور وہ ہے 3 آج کا grammar کا table بہت لام پہ شر یعنی دو دفعہ لام ہے سر سکرین نہیں شیئر نہیں شیئر شیئر نہیں شیئر لیٹنگ می نو سر ہمارے پاس تو آ رہی آپ کے پاس آ رہی سکرین نہیں آپ کی آ رہی ہے سلائیڈ شو نہیں ہو رہی سر آج میں چیک کر رہ ہے یہ ہے کون سلسل ہے گریمار 3 سی ہے جی سار 3 سی جی 3 سی سی رہی موسیقی 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 ابھی تک ساتھ دورا نہیں آنے اب دیکھیں کیا آپ کو اب آرہی ہے ویڈیو میری اور سلائیڈ جی سر آپ سائیڈ شو ہو رہی ہے سر سائیڈ شو ہو رہی ہے جی سر اوکے در لیٹس سٹارٹ تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا دھنہ آپ کو آواز بھی آرہی ہے عبدالعبان سر جی سر آواز آپ کے ساتھ آرہی ہے سر اوکے ہم نے پڑھتا دھنہ یعنی دھنہ نون ڈبل تھا آج کا فعل ہے دلہ دوت کے بعد لام اور لام ڈبل ہے تو دلہ سے مانا وہ گمراہ ہوا اس سے پہلے سے ملتا جو ہوتا ہے لفظ ہم پڑھ چکے ہیں دولین یاد ہوگا آپ کو وہ لوگ جو گمراہ ہوئے تو اب ہم ایسے ٹیبلز پڑھ رہے ہیں جو لاسٹ میں ڈبل ہیں تو دلہ وہ گمراہ ہوا تو آئیے اس کا ٹیبل ہم پڑھتے ہیں دلہ وہ گمراہ ہوا دللو وہ سب گمراہ ہوا دللتا آپ گمراہ ہوا دللتو میں گمراہ ہوا دلل تم تم سب گمراہ ہوا دللنا ہم سب گمراہ ہوا یادے پہلے ذنہ ذنو تھا تو جب انتا پہ آئے تو دللتا ہو گیا دللتا ہو گیا دللتو ہو گیا دللتم اور دللنا آئیے پھر سے کرتے ہیں دللتا دللتو دللتم دللنا عربی بول چال میں حل دلل کیا وہ گمراہ ہوا تو جواب میں ہم کیا کہیں گے ما دلل یعنی وہ گمراہ نہیں ہوا آپ کو یاد ہے نا ماں کا ایک معنی اگر ماضی سے پہلے آئے تو نہیں تو حل دلل مادللہ تو یعنی ویسے میں نے آپ سے کہا تھا حل کے بعد نام یا لا لگانا چاہیے تو بیٹر تو ہے اگر آپ کے حل دلللہ تو آپ کہیں لا مادللہ لیکن نا بھی کہیں تو معنی کلیر ہے تو حل دللو مادللو وہ گمراہ نہیں ہوئے حل دللتا کیا تم گمراہ ہوئے تو جواب میں کیا آئے گا ما دللتو میں نہیں گمراہ ہوا حل دللتم کیا تم سب گمراہ ہوئے ما دللنا ہم سب گمراہ نہیں ہوئے آئے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جواب دیجئے حَلْضَلَّا جواب میں مَا دَوَا حَلْضَلُو کیا وہ سب گمراہ ہوئے مَا دَلُو وہ سب گمراہ نہیں ہوئے حَلْضَلَلْتَ کیا تم گمراہ ہوئے مَا دَلَلْتُ میں گمراہ نہیں ہوا حَلْضَلَلْتُم کیا تم سب گمراہ ہوئے مَا دَلَلْنَا ہم سب گمراہ نہیں ہوئے الحمدللہ تو آئیے اب دللہ یا دلو ہو سکتا ہے یا دلو ہو سکتا ہے یا یدلو تو عربوں نے کیا پسند کیا یدلو یعنی وہ دلہ وہ گمراہ ہوا یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے یا ہوگا یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے یدلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں تدلو تم گمراہ ہوتے ہو ادلو میں گمراہ ہوتا ہوں تدلونا تم سب گمراہ ہوتے ہو ندلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں پھر سے یدلو یدلونا تدلو عدلو تدلونا ندلو پھر سے یدلو یدلونا تدلو عدلو تدلونا ندلو دیکھیں ذنہ سے کس طرح مختلف ہے دلہ یدلو درابہ کا پیٹرن ہے تو اس پہ زیر آ رہی ہے نیچے اور ذنہ یدنو نسارہ کا پیٹرن تھا اس کے آخر میں پیچتی یدلو یدلونا بول چال میں حل یدلو لا یدلو دیکھیں مزارہ کو اگر کیا ہے معنیس یا نفی کیا ہے تو لا کے ذریعے کیا ہے حل یدلو لا یدلو حل یدلونا لا یدلونا تو یدلو کا جواب یدلو سے اب آج ہے حل تدلو کیا تم گمراہ ہوتے ہو یا گمراہ ہوگے تو جواب میں آئے گا لا ادلو میں گمراہ نہیں ہوتا یا گمراہ نہیں ہوں گا حل تدلونا جواب میں لا ندلو آئی میں کوئسٹن کرتا ہوں آپ جواب دیجئے حل یدلو سوری حل یدلو لا یدلو حل یدلونا لا یدلونا حل تدلو لا ادلو حل تدلونا لا ندلو اب ہم بات کرتے ہیں کہ راستے کی کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو آپ کیسے کہیں گے حل یدلو ان سبید اللہ اب یہ ان کا استعمال ہوگا کہ رستے سے بھٹک جانا رستے سے دور ہو جانا تو ان کا استعمال ہوتا ہے عام طور پر نگیٹ کرنے کے لیے یعنی حق سے انعراف کرنا تو حل یدلو ان سبید اللہ کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو جواب میں لا یدلو ان سبید اللہ وہ اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتا حل یدلونا ان سبید اللہ تو جواب میں کیا آگا لا یدلونا ان سبید اللہ آئیے میں کوششن کرتا ہوں آپ جواب دیجئے ہل یدلو عن سبيل الله؟ لا یدلو عن سبيل الله ہل یدلونا عن سبيل الله؟ لا یدلونا عن سبيل الله ہل تدلو ان سبیل اللہ لا ادلو ان سبیل اللہ ہل تدلونا ان سبیل اللہ لا ندلو ان سبیل اللہ الحمدللہ امر کیسے بنے گا ہم نے کہا تھا شورٹ کٹ یہ دلو سے ہم دیکھیں گے یا کو بھی گرا دیں گے اور پیش کو ختم کر دیں گے تو کیا بچے گا پیچھے دلہ یہ پڑھنا آسان ہے دلہ تو دلہ معنی کہ گمراہ ہو کسی کو کہنا تو گمراہ ہو جا تو تدلہ سوری دلہ گمراہ ہو جا امر دلہ تو آئیے چار چابی امر کی دلہ دلو لا تدلہ لا تدلو پھر سے دلہ دلو لا تدلہ لا تدلو دلہ گمراہ ہو جا دلو تم سب گمراہ ہو جا لا تدلہ مت گمراہ ہو اور لا تدلو تم سب گمراہ مت ہو الحمدللہ اور آئیے آخری تین دول گمراہ ہونے والا ڈیش کیونکہ وہی شخص ہے دلہ وہ گمراہ ہوا جب ایکشن اسی پر ہو رہا ہے یاد رکھیں تو دول گمراہ ہونے والا اور اگر اس کا بنانا چاہیں گے آپ مدنون کی طرح پہ مدلول تو کیا ہوگا وہ جو گمراہ ہوا تو گمراہ ہونے والا اور جو گمراہ ہوا سیم پرسن ہے اس لیے استعمال صرف اسم فائل ہوگا دول گمراہ ہونے والا اور ڈیش دلالہ دلالہ یہ وہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہونا ہو دلالت وہ دلالت میں وہ گمراہ ہی میں ہے پھر سے دول ڈیش دلالہ الحمدللہ آئیے مذکر کے لیے ہوا دلالہ تو معنس کے لیے دلالت تا معنس کا لگ جائے گا یہ تا یاد رکھیں کس کے لیے لگتا ہے معنس کے لیے سو ہوا دلالہ ہی دلالت یدلو تدلو یدلو تدلو یاد رکھیں تا والا مظہریں دو جگہ استعمال ہوتا ہے انتا تدلو یا ہی یا تدلو آپ سے پوچھا جائے تدلو کا معنی بتائیں تو آپ کہیں گے کہ دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو آپ مخاطب ہوگا کسی کو کہہ رہے ہیں تدلو تم گمراہ ہوتے ہو یا ہوگے اور اگر آپ کسی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو تدلو ہی یا تدلو وہ گمراہ ہوتی ہے یا ہوگی یہ کونسپٹ ہم نے QC1 میں کئی دفعہ پڑھا تھا تدلو تدلو تزنو تزنو تدریبو تدریبو تنسورو تنسورو الحمدللہ آئی پورا ٹیبل تو راتے ہیں دلو دلو دللتا دللتو دللتم دللنا یا دللو یا دللونا تدلو ادلو تدللونا ندلو دلل دللو لا تدلل لا تدللو لال دیش دلالا الحمدللہ اس کی پانچ جابیان ہوگی دلل اور یہ تمام ماضی کے لئے ریپیزنٹ کرے گا دلل دللتا دلتو دللتم دللنا یا دللو ازارے کو ریپیزنٹ کرے گا دلل عمر دول اور دول کی جمع کون بتائے گا واؤنون اور یادون کے ساتھ دول لون اور دول لین دونوں جمع ہوں گی ٹھیک ہوگی الحمدللہ یاد رہی ہے چھوٹی ساری بات سسٹر نے بات کی تھی مونس کے بارے میں دیکھیں دلالتن یہاں پر مصدر ہے تو کئی دفعہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مونس کے لیے مذکر دونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب یہاں پر دلالتن دونوں کے لیے استعمال ہوگا لیکن اس کے استعمال گریمر کے لحاظ سے یا اس کی پچان کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ یہ تا والا ہے انہیں مونس والا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مونس کے لیے استعمال ہوگا جیسے اور بھی حمزہ جسے علامہ کہتے ہیں علامہ بھی تو کہتے ہیں لیکن مونس نہیں ہوتا لیکن ان کی بات یہ ہوتا ہے جو مصدر ہوتے ہیں یہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں یعنی مذکر کے لیے بھی ہو جاتے ہیں مونس کے لیے تا لگی ہو یا نہ لگی ہو یہ ایک بات ذہن میں رکھیں ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ آئیے عربی بنانی سیکھتے ہیں پس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے تو کیسے کریں گے پہلے پس کو لگ کریں فا تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ تو یہ کیا بات ہو رہی ہے یعنی تو ایک شخص گمراہ مت ہو تم سب گمراہ مت ہونا تو لا تدلنا لا تدلو اب کس سے گمراہ نہ ہونا ان الحق یاد ہے ہمیں ان السبیل کہا تھا تو ان الحق تو پس فلا تدلو ان الحق اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ولد دولین یہ ہم نے پڑھا صرف فاتحہ میں یاد ہے اور نہ کون لوگ گمراہ ہونے والے تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے سینٹنس کہ جس میں تھا کہ مخدور وہ کیا تھا کہ ولد دولین مغضوبِ علیہ مغضوبِ علیہ غیر ہاں سوری ہے غیر مغضوبِ علیہ ولد دولین نہ ہی جن پر غصہ ہوا مغضوب اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہوئے عربی میں ہامے جواب دیں حل ہوا دولن انت طریق کیا من حل ہوا دولن کیا وہ شخص یا وہ ایک مرد گمراہ ہونے والا ہے سیدھی راستے گمراہ ہوا ہے یہ گمراہ ہونے والا ہے یہ گمراہ ہے گمراہ ہے تراستے سے تو جواب میں اگر دینا ہے کہ ہاں تو کہیں گے نعم ہوا ہوا زال لنانی تاریخ نفی میں دے نہیں ہاں میں جواب دینا ہے وہ شخص تو ہو گیا گمراہ تو گمراہ ہوا دول تو جس میں دلنا ہے جی جی question جی سر یہ آپ نے ولد دولین کا دوبارہ بتائیے گا آپ نے بھی کیا بولا تھا گمراہ ہونے والے گمراہ ایک گمراہ ہونے والا دول اور بہت زیادہ گمراہ ہونے والے دولین ٹھیک ہوگی اور وہ نہیں گمراہ ہونے والے نہیں یوں کریں گے سر سے دل جی ولد دول اور اور نہ اور نہ اور نہ گمراہ ہونے والے ٹھیک یہ پورا جملہ نہیں ہے پیچھے سے چلا آ رہا ہے غیر المقدوب ولد دول میں سر اسی لیے ہو رہی ہوں کہ اس پرٹیکولر کا درجمہ ایسے کریں گے کہ وہ نہیں گمراہ ہونے والے اور وہ نہیں گمراہ ہونے والے ٹھیک ہے اسلام لکھے سر یہ question ایک بھائی کا question پہلے یہ عربی میں ہاں میں جواب دے میں حل ہوا دولا ان تریق میں مطلب اس کا کیا وہ بنے گا ابھی نام نام یس ہوا دولا ان تریق جی ہاں وہ گمراہ ہوا ہے رستے سے سر نفی کے لیے ماں استعمال لگا کیلا ہم جب کہیں گے ہم اس کو ایکچلی اس طرح پر جواب دیں گے ہم نے ابھی وہ پڑھا نہیں ہے میں نے پلاس ٹائم بھی کہا تھا کہ ہم نے ایک اور ورڈ ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے نگیشن کے لیے ہم اسے ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے ہم بعد میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے سر یہ لیکن ورک بک میں تو نفی میں جواب مانگا ہوئے نا کیسے جواب دی ہے وہاں پہ کیا question سر حال ہوا دالوں آنا طریق اس میں نفی میں لکھا ہوا ہے تو ماں یا لا لکھیں گے اس میں سر اس طرح پہلے لا لکھیں گے اس میں تو لا اور ماں دونوں آتا ہے لیکن ہم نے اس وجہ بھی نہیں آتا کیوں آتا ہے ایکچولی ایکچولی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس question کو دوبارہ میں دیکھ لیتا ہوں ہم نے ابھی پڑا نہیں ہے جواب دینے کا negation میں پیج 33 چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے اس کیوپر گروپ کیوپر ٹھیک ہے پیج 33 عبدالرمان صاحب آپ discuss کر کے میرے سے بتائیے گا میں صاحب یہ ابھی چیک کر کے بتا دیں گے نہیں discuss کر کے بعد میں گروپ explain کرنا ہے اور سر یہ جو ابھی ہم نے پڑھا تم سب گبران نہ ہو جاؤ اس کا کیا تھا عربی میں ہاں جی ایک شخص گبران نہ ہو جائے لا تدل سب نہ ہو جائے لا تدل وہ ٹیبل تھا نا یاد آپ کو دل لا تدل لا تدل لا تدل تم سب گبران مت ہو جاؤ کس سے گبران نہ ہو جاؤ ان الحق جس طرح انس سبیت تھا اسکیوز می سر جی جی اگر question اس طرح سے ہے کہ حل ہوا بول ان طریق تو ہم اس کا جواب کا ایسے نہیں دے سکتے کہ لا ما ہوا بول ان طریق میں نے آپ سے کہا کہ نگیشن کا آپ کو بعد میں بتائیں کہ کیسے دینا کیونکہ ہم نے ابھی نہیں سکھا یہ تدلو فیل نہیں ہے بیسکلی یہ فیل لا تدل لا تدل یہ فیل نہیں ہے کہ don't do this سر پورا بتائیں لا تدل ان الحق ان الحق حق سے حق سے اراز مت کرو یہ گمرانہ ہو جو حق سے تو اس کو فا کے ساتھ کیسے لکھیں گے فا لام کے ساتھ تو نہیں آئے گا نا تو اس کو کیسے آسکتا یہ آگیا نا فلا سر میں ایک بس چیز پوچھوں جیسے پچھلے لیسن سے لیکن صرف کنفرم کہ وہ ہمیں ریوائز ہو جائے جیسے اب یہ آئے گا فلا تدل ان الحق تو ہم اس کو حق ان کی وجہ سے ان حق کی ایک زیر ہوگا دبل کیوں نہیں ہوگا سسٹر سٹاک آگیا نا آگیا اس لیے اگر نہ ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے ان حق لیکن ان الحق تو ہم چونکہ آخری وار پڑھتے نہیں ہیں اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم ان الحق کہتے ہیں ٹھیک ہوگی تو دلہ اور خررہ خررہ ہوتا ہے وہ گر پڑا وہ گرہ تو دیکھیں دلہ اور خررہ بالکل ایک جیسا ہے تو اگر آپ کوشش کریں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جان دلہ لکھا ہوا خررہ دلو کا خررہ ہو جائے گا دلالتا ہوا خررتا ہو جائے گا دلالتو خررتو تو ہم نے کسی اندر میں سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ اس کی وجہ کہ ہم سے کیوں یا کرواتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ٹیبل لکھا ہوا ہے دلہ اسی پر خود پریکٹس کر کے صرف دوت کو خاصے ریپلیس کریں اور لام کو راسے تو آپ کو پریکٹس ہوگی تو یہ جانبوچ کے پہلے دیا ہوا نہیں ہوتا لیکن آپ اس کو ایزلی کاپی کر سکتے ہیں اور اسی سے جو ہے نا آپ کے سمجھ اور بوجھ میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نئی چیز دیکھ رہے ہیں لیکن نئی نہیں ہے صرف اپلائی کرنا ہے تو آپ خررہ ہو جائے گا یا خر رو ہو جائے گا تو وہاں پہ دلہ تا خررہ ہو جائے گا ٹھیک ہے لات دلہ تا خررہ ہو جائے گا اور وہ گرا اگر ہم نے کہا تو دول تو کیا بنے گا سمفائل خور ڈیش اور چونکہ مصدر مختلف ہوتے ہیں تو یہاں دیئے خررن اس کا لکس مصدر آ جائے گا الحمدللہ اس طرح ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا بتا خررہ ہو جائے گا ڈیش ڈیش